اور یہاں پھر آپ کی ریٹ ٹیسٹ پر آپ نے کام پر لگائی ہوئی ہے دیکھیں کوئی لائو آرڈ پاس ہو جائے جو آپ کا دل نہ چاہ رہا ہوں ماننے کا اور پھر بھی زبادستی آپ کو ماننا پڑے ایسے بہت سے کام ہیں پھر دو ساشے کا والولا اگر انہیں اسی جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بروکرسی جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کی جو باتیں ہیں جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پر پورا نہیں اترتی فرانس کے ایمبیسٹر کے بارے میں میں آپ کو مزے کی چیز بتاؤں کہ وہ خود مسلمان ہے تو انہیں کہا یار میں خود مسلمان ہوں میری بیوی مسلمان ہے لوگ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں السلام علیکم ناظرین پاک ٹی وی ڈاٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکسا خالد ناظرین آج ہم موجود ہیں ڈپٹی کمیشنر اسلامباد حمزہ شفقات کے آفس کے باہر ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سینکرو ڈیسیز آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن ان کا شمار سہرے فہرست ہے نہ ہی لوگ جو ہے وہ ان کو ایڈمائر کرتے ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی انہوں نے دھوم مچا کے رکھی بھی اور انٹرناشنلی بھی اپنے دبانگ انداز کی وجہ سے یہ مشہور ہے آج ہم ان سے بات کریں گے ان کے ساتھ فیلڈ میں بھی جائیں گے کہ یہ فیلڈ میں کس طرح سے کام کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی کس طرح سے گزارتے ہیں تو چلیئے ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں السلام علیکم صاحب اسلام علیکم جی بارنگ اسلام کیسے ہیں آپ بے کل ٹھیک ٹاک آپ کری سنے ٹھیک ٹاک ہلا کے شکر مجھے یہ بتائیے کہ آج ہم نے اچانک چھافہ مار دیا آپ کے آفس پر آپ فیلڈ پر تو کام کرتے ہیں ذرا آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی بات کریں گے مجھے بتائیے کہ دن کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے دن کا آغاز تو میرا یہ ہوتا ہے کہ صبح ہمیں یہاں تو کسی کوٹ میں بلائیا ہوتا ہے یہاں کسی میٹنگ میں بلائیا ہوتا ہے یہاں ڈیلی ہماری نسی او سی کی میٹنگز ہوتی ہیں جس میں کرونا کے بارے میں ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ ہر پسلے ایک سال سے ہر روز صبح وہ میٹنگ ہوتی ہے تو نورمالی تو صبح ہوتے ساتھ ہی میٹنگ کی تیاری ہوتی ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی امرجنسی ہو جائے پتا چلے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کوئی لاؤ نارڈا سیچویشن ہو گیا تو پھر ادھر ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں لیکن یہ کہ صبح ہمارا ہی ہوتا ہے کہ ہم اٹھتے ہیں اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اپنے کام کے لئے مجھے بتائیے کہ ڈی سی اسلامباد کو ولی وارث بھی کہا جاتا ہے کیا وجہ ہے اتنے لگن سے کام کرنے کی دی سی اسلامباد کو کہا ہاں ولی وارث کیا کہا جاتا ہے ہم تو اپنی سچی بات یہ ہے کہ نوکری کریں صرف یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ امانداری سے کریں اور جو کام اچھا کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کریں انٹیلیکچول انپوٹ کے ساتھ کریں ہونسٹی کے ساتھ کریں انٹیگریٹی کے ساتھ کریں اسی کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے وہی کام ہم اپنی اس کے مطابق کر رہے ہیں مجھے یہ بتائی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ بیک گراؤنڈ آپ کا کافی مضبوط تھا اور جن کا بیک گراؤنڈ کافی مضبوط ہوتا ہے وہ سفارشوں کے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں آپ نے اپنی تھوڑی درنی بھی بتائی ہے مجھے یہ بتائی ہے کہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفارشی تعلقات سے آپ یہاں تک پہنچیں یا کس قدر محنت تھی کیونکہ یہ مسکنسپشنز بہت ہیں دیکھیں دنیا کے اندر جو کامیابی ہے دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں یا دنیا میں جتنے لوگ ہیں انہوں نے کچھ اچیف کیا ہے یا ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں سفارش کے طور پر آپ کو انٹری تو مل جائے گی لیکن انٹری کے بعد پرفارمنس آپ کو کرنی پڑے گی ورنہ دیکھیں اگر مجھے سوشل میڈیا پر کوئی پسند کرتا ہے یا مجھے کوئی میرے پاس انٹرویو لینے آتا ہے تو وہ سفارش پر تو نہیں آئے گا کیار اس کے چاچو نے مجھے سفارش کیا ہے سفارش پر آپ ایک پوائنٹ پر تو جا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد سکسیسفل ہونا جو ہے اس کے لئے آپ کو اپنی محنت اپنی لگن اور اگر آپ کے اندر کچھ میٹل ہے تو وہ شو کرنا پڑتا ہے جہاں تک سی ایس ایس کی بات ہے میرے خیال میں پاکستان کے ان واحد امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے جس میں ہنڈر پرسنٹ میرٹ ہے مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ فیڈل سیکٹریز کے بچے تھے آئی جیز کے بچے تھے وہ پاس نہیں ہوئے اور میرے بیچ میں ایسے لوگ بھی تھے جن کی والدہ زکاة لیتی تھی ایسے بھی تھے جن کے والد ٹرک چلاتے تھے اور انہوں نے سی ایس ایس پاس کیا اور آج وہ ایک بڑے مقام پر ہیں ہم آپ کے ساتھ فیلڈ میں بھی وزٹ کریں گے کہ کس طرح سے آپ سارا دن کام کرتے ہیں اس سے پہلے ہم آپ کا آفیس دیکھنا چاہیں گے تو چلے دکھائیں ہمیں جی ضرور آئیں یہی میرا سٹنگ ایریہ ہے وہ ساتھ فون کے کنیکشنز ہوتے ہیں جس میں میں اپنے سارے محکموں کے ساتھ اور یہ کبھی کبھی لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو بیٹھنے کے لئے بنا دیتے ہیں مجھے بتائیے کہ کتنی بار ملا ہے اور کیسے کسے تھریٹ آپ نے فیس کیا آپ تک مجھے پہلا تھریٹ ملا تھا میں اسسسٹنٹ کمیشنر تھا اور وہاں پر کچھ لوگ جو کنیکٹڈ تھے دینجرس لوگوں کے ساتھ انہوں نے ایریگیشن کا ایک ریسٹ آوس کبزے میں کیا ہوا تھا اور اس میں اپنی بھینسے بارا باندھی ہوئی تھی ہم نے جگہ ریکاور کرائی تو پھر اس ٹائم پر مجھے ایک میسج ملا موبائل کے اوپر کسی مشہور ڈاکو کی طرف سے کہ تم اب اپنے بیوی اور بچے پر پہرہ لگا دو تو میں اس ٹائم پر میرٹ نہیں تھا پہرہ نہیں لگایا میں نے کہا تم کر لو جو کرنا ہے تم نے میرے بیوی بچوں کا اللہ معاف کریں اس کے بعد جو میری دوسری ثریٹ تھی وہ میں ادھر کیپٹل ڈیویلپنٹ آثورٹی میں تھا اور یہاں پر ایک قبضہ مافیا جو ہمیں پوش کر رہا تھا کچھ پیمنٹ کرنے کے لئے اس کو ہم نے ریفیوز کیا تو انہوں نے دفتر میں آ کے ثریٹ کی تھی اور اس کے پھر ہم نے پرچہ بکرایا اور تیسرا یہ ہے کہ آئی ایلیون کے اندر جو کچھی عبادی تھی اس کے اندر کچھ ریلیجس ایلیمنٹس تھے جو انہوں نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا تھا ان کو جب ہم نے ہٹایا وہاں سے انہوں نے پھر میرے گھر کا ایڈرس پتہ کرایا اور میرے گھر کے ایڈرس کے اوپر آ کے پرچیاں پھینک کر گئے اور وہاں پر انہوں نے میرے گھر میں یہ لکھا تھا کہ تم اس کام سے باز آجاؤ ورنہ ہم تمہارا خلاف ایکشن نہیں اور یہ میں بتاؤں کہ ہمیں ہر سال دو سال کے اندر تین چار واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جس میں ہمیں اس طرح کی انپلیزنٹ سیٹویشن سے گزرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہماری نوکری ہے ہماری جواب ہے باز ہم نہیں آئے ہم نے اپنا کام پورا کیا کیسے ہم آپ کے ساتھ فیلڈ میں جو ہے وہ وزٹ کرنا چاہیں گے کہ آپ کس طرح سے کام کرتے ہیں ہم اپنے ویوورز کو دکھانا چاہتے ہیں فرانسیسی سفیر والے معاملے پر آپ سے جانا چاہوں گی کہ ملک بلکل ایک طرح سے لوگ ڈاؤن ایک تو کوویٹ سے ہوا ایک اس معاملے سے ہو گیا آپ کا کیا رد عمل تھا اور آپ کا کیا میسیج ہے آپ نے ان چیزوں کو کس طریقے سے دیکھا دیکھیں فرانس کے امبیسٹر کے بارے میں میں آپ کو مزے کی چیز بتاؤں کہ وہ خود مسلمان ہے اور وہ اتنے پریشان تھے کہ میرے خلاف لوگ کیوں کر رہے ہیں اور جب میں ان سے ملا ان کو کچھ گئی تھی تو ہم ان سے ملے اور ہم نے ان سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے تو ان نے کہا میں خود مسلمان ہوں میری بیوی مسلمان ہے لوگ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں اور ان نے بتایا کہ یہ کوئی جماعت ہے جو ہمارے خلاف کر رہی ہے آپ ان میں سے کسی سے پوچھتے کہ فرانس کی حکومت نے کہاں پہ کوئی ایسی غلط بات کی ہے تو ان کا تو یہ کہنا تھا لیکن ہمارے لوگوں کی بھی ایک سینٹیمنٹس ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ اس طرح کا ٹاپک ہے یہ اتنی سینسٹیف بات ہے اس کے اوپر تو بس بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے لوگ اتنے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا کام ہے قانون کے مطابق کام کرنا جس طرح ہمیں حکومت کی ڈیریکشنز آتی ہیں ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ مانداری سے کریں مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہیں تو گورنمنٹ اپلائی کبھی ایسا کچھ میسج آ جائے یا کوئی لاؤ آرڈر پاس ہو جائے جو آپ کا دل نہ چاہ رہا ہوں ماننے کا اور پھر بھی ضبط دستی آپ کو ماننا پڑے ایسے بہت سے کام ہیں یہ تو اس لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی پسند اپنی عادتیں اپنی خوشیوں کی اوپر تو کام ہم نہیں کرتے ہم تو کام کرتے ہیں جو ہمیں ڈیریکشنز دی جاتی ہیں جو کانون کہتا ہے جو کتاب کہتی ہے جو لاو کہتا ہے جو کوٹس کہتی ہیں جو بھی ڈیریکشنز ہیں کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ ریڈیوں کی روڈ ہے روڈ کو کلیر کرانا ہے ریڈیا ہٹائیں دل نہیں کرتا کہ غریب ریڈی والے ان کے خلاف کیا ایکشن کریں کئی دفعہ یہ ایکشن کرنا پڑتا ہے ہمیں بیکاری جو ہیں پروفیشنل بیکاری ہے بہت زیادہ سڑکوں پر آکے تو کئی دفعہ نہیں کرتا لیکن وہ ہم کرتے ہیں ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے دل کو فالو تو نہیں کرنا ہوتا ہمیں تو جو ڈائریکشن ملتی ہیں ہم بڑے ڈسسپلنٹ طریقے سے ان کو فالو کرتے ہیں سیر آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہمیں کہاں پر لے کر جا رہے ہیں جنرلی آپ نے کیونکہ ایک دم چھاپا مارا ہے تو ہم نے کہا کہ چلیں ہم بھی اب چھاپا ہی مارتے ہیں ہم نے کہا کہ آج لوک ڈاؤن کا دن ہے تو ہم ایف ٹیم مرکز کا یا کسی قریبی سینٹر کا دورہ کرتے ہیں تو بس میں چلتے چلتے ایسی آگیا ہوں اور ابھی ہم اندر جاتے ہیں کہیں پہ اپنی گاڑی روکتے ہیں اور پھر چھاپا مارتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ 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 ڈاؤن آٹرز کو فالو کر رہے ہیں کتنے نہیں کر رہے ہیں جی ناظرین اس وقت ہم لوگ ایف ٹیم مرکز میں پہنچ چکے ہیں اور ڈپٹی کمیشنر حمزہ شفکات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ہم یہاں پر ان کے ساتھ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں لوگ ڈاؤن کو فالو کر رہے ہیں اور ایسی بھی موجود ہیں اور اب ہم ان کے ساتھ وزٹ کریں گے اور یہاں پر چھاپے مانیں گے تو چلیے مر ساتھ آئیں بس ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹائم پر بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو کوئی بھی دکان کھولی نظر نہیں آرہی صرف یہ جو دو دکانیں کھولی ہیں ان میں سے ایک کریانہ کیا ہے اور ایک سبزی فروٹ کیا جن کو ایسی پرمیشن ہے اور چلیے ہاں ان کا وزٹ کرتے ہیں کہ اس میں لوگ ماسک پین کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں دیکھ لیتے ہیں چلیے آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنا نوٹس بھی لگایا ہے بغیر ماسک کے اندر آنا منہ ہے انہوں نے خود بھی ماسک پینا ہوا ہے اور اگر ماسک کے بغیر اندر آئے تو آپ اس کو آنے تو نہیں دیتے ہیں اور آپ دیکھیں تو کوئی ایسا رش بھی نہیں لگا ہوا اور انہوں نے تھوڑا بہت ایک نشان بھی لگایا ہوا ہے تاکہ کوئی آئے ہیں تو لوگ ایک ادھر کھڑا ہو اور ایک ادھر کھڑا ہو یہ تھوڑے نشانات بھی لگیں اگر آپ ادھر بھی دیکھیں تو یہاں پر سب لوگوں نے ماسک پینے ہوئے ہیں آپ بھی ماسک کے بغیر کسی کو اندر تو نہیں آنے دیتے ہیں اور اگر کوئی ماسک کے بغیر اندر آجے تو آپ اس کو منع کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کی ریٹ لیسٹ پر آپ نے کام پر لگائی ہوئے دیکھیں انہوں نے اپنا ڈی سی کاؤنٹر بنائی ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو سرکاری ریٹ کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر انہوں نے بڑا اچھا ڈی سی کاؤنٹر لگائی ہوئے تاکہ جو آنا چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ڈی سی ریٹ میں آگے انہوں نے ریٹس بھی لگائی ہوئے وہ اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں میرے خال سے ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ بڑا اچھا کام کریں آپ بڑا اچھا کام کریں سر خود کو سپر فٹ بھی رکھا ہے ہم واک کریں تو میں نے کہا یہ کوششن بھی آپ سے کر لیا جائے تو وہ کیا کرتے ہیں اس کے لئے نہیں میرے پاس تو ایکسرسائز کا ٹائم ہے میں آپ کو فرانکلی بتاؤں ڈائیٹ بھی کوئی خاص نہیں کرتا ہوں لیکن ہمارا کام خود ہی اتنا ایکزاوسٹی ہے کہ بس ہمارا سارا دن اسی میں نکل جاتا ہے صحیح آپ سارے کا سارا ہمارا بند ہے اور اس کا مطلب ہے اور رش بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آرہا مجھے یہ بتائیں کہ عام انسان اور عام لوگوں کو آپ نے کہا کہ آپ کی تربیت متر کرتی لیکن پھر بھی ان کو بہت شکمیں بیوروکریٹ سے تو آپ ان کو کیا میسج دیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیوروکریسی زیادہ تر لوگوں کی باتیں جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہیں اس میں پورا نہیں اترتی اس میں کئی ایشوز ہیں ہمارے ریسورسز کی ایشوز ہیں پاپولیشن بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے ہمارے لوگ لاؤ کو فالو بھی نہیں کرتے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے اتنے کام ریسورسز میں اتنا کچھ کرنا لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح دل جمعی سے اگر بیوروکریسی کام کرنا شروع کر دے اور تو وہ پاکستان کے قسمت کو بدل کے رکھ سکتی ہے سر ابھی جو ریسنڈ واقع ہوا سیال کورٹ کا فردوس آشے کا وارولا اگر ان ایسی جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں اصل میں ایسی ایشوز جس میں گورنمنٹ انوالڈ ہو کانون ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس پر کوئی پریس ٹیٹمنٹ یا پابلک سٹیٹمنٹ دے سکیں ہم باؤنڈ ہیں بائی ایفیشنسی ڈسپلن رولز جس کو ہم این ڈی رولز کہتے ہیں اس کے تحت ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو حکومت کے بارے میں ہو اور ایز سیول سرونٹ مناسب بھی نہیں ہے ہمارا کام ہے کہ ہمیں جس کام کی تنخواہ دی ہم اس پر اپنی کام کریں دل جمعی سے کام کریں اور اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے مجھے یہ بتائیے کہ سی ایس ایس آپ نے کیا بڑا ایک طویل سفر ہوتا ہے کتنی بار سپلیز وغیرہ بھی آئیں اور کس طرح سے یہ ساری سیچویشن کو فیس کیا میں نے فرس ٹائم جیسے انجنیرنگ کرنے کے بعد اپنا ویسے تو میں ہمیشہ سے اباب ایوری سٹوڈنٹ تھا کبھی اس طرح فیل نہیں ہوا لیکن سی ایس ایس کی فرس ٹیمپ میں میں پاس نہیں کر سکا تھا کیونکہ جیسی میں نے انجنیرنگ کی انجنیرنگ کرنے کے تین چار مہینے بعد ہی سی ایس ایس کا امتحان تھا میں تیاری نہیں کر سکا میرے والد صاحب خود بھی سیول سیونٹ تھے تو انہوں نے انسسٹ کیا اور میں نے امتحان دے دیا اس میں میں پاس نہیں ہو سکا لیکن اس کے بعد میں نے پورا ایک سال اچھی تیاری کر کے پھر امتحان دیا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں پاکستان کے ٹاپ گروپ میں ایلوکیٹ ہوا